آج آپ کو کہانی سنائیں گے ہندی فلموں میں کھل نایک کا رول نبھانے والے سدائشیو امرہ پرکر کی سدائشیو امرہ پرکر جنہوں نے قریب تین سو فلموں میں کام کیا قریب تین دشک تھا کیعنی تیس سالوں تک وہ فلم انڈسٹری میں چھائے رہے لیکن آخر ایسا کیا ہوا کی جب ان کی مرتی ہوئی اس وقت صرف تین لوگ ہی پہنچے تھے فلم انڈسٹری سے اور کوئی انہیں دیکھنے بھی نہیں آیا سدائشیو امرہ پرکر کی کہانی شروع ہوتی ہے مہاراشت کے شہر احمد نگر سے احمد نگر میں جہاں سدائشیو امرہ پرکر رہا کرتے تھے ان کا پریوار آپ کہہ سکتے ہیں کہ لور میڈل کلاس تھا ان کے پتا اوٹو رکشہ چلائے کرتے تھے اور ان کی جو جو جوائنٹ فیملی تھی اس میں ان کے بڑے بھائی بھی تھے پتنی بھی تھی اور گھر کا عالم کچھ ایسا تھا کہ ان کے گھر میں سبھی لوگ کام کیا کرتے تھے سوائے ان کے اور یہ جب تک کالیج پہنچے تب تک ان کو یہ لگنے لگا تھا کہ یہ صرف ایکٹنگ کرنے کے لئے بنے ہیں حالانکہ بچپن میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کچھ سپورٹس من بنیں گے لیکن جب کالیج میں پہنچے تو کالیج میں ایک ناٹک میں انہوں نے مرڈرر کا رول پلے کیا اور وہ مرڈرر کا رول لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ لوگوں نے ان کو چڑھا دیا کہ ابھی تم تو بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہو اب یہ احمد نگر میں ہی رہ کر پلیز میں کام کرنے لگے تھیئیٹر کرنے لگے اچھا گھر پر پوچھا جاتا تھا بھئی کام کیا کرتے ہو تو ان کا کہنا تھا بھئی میں تو صرف ناٹک کر سکتا ہوں ناٹک کر کے کوئی پیسہ ملتا نہیں تھا احمد نگر میں تو لوگوں کو لگتا تھا کہ بھئی تمہاری اب شادی بھی ہو چکی ان کی شادی بھی ہو گئی تھی شادی کام عمر میں ہی ہو گئی تھی یہ شادی بھی ہو چکی اب کچھ کام کرو اب ایک بار ان کو ایسا لگا کہ انہیں ممبئی جا کر ٹرائی کرنا چاہیے اب یہ ممبئی آئے اور 1982 کی بات ہے یہ اور یہاں یہ ویجہ تندلکر سے ملے ویجہ تندلکر ایک بہت جانے مانے ناٹک کار ہوئے ہیں انہیں ان کی ایکٹنگ بڑی پسند آئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس وقت یہ کنیادان نام کے ایک ناٹک میں کام کر رہے تھے ویجہ تندلکر کے ساتھ تو ویجہ تندلکر نے کہا کہ آپ ایک کام کریے آپ فلموں میں کام کریے تو انہوں نے کہا کہ آپ دلوا دیجئے کام میں کہا ٹھیک ہے میں اپنے ایک دوست سے ملواتا ہوں تو یہ ویجہ تندلکر صداشیب امرہ پرکر کو لے کر گئے اپنے دوست گویند نہلانی کے پاس جو کی اردھ ستے بنا رہے تھے اور اردھ ستے کے لیے ان کی باتچیت کروائی کہ ان کو ایک رول دے دیجئے بہت اچھے ایکٹر ہیں ویجہ تندلکر اگر کسی کو لے کر آ رہے ہیں تو گویند نہلانی کے لیے وہ کافی تھا کہ ویجہ تندلکر اگر کہہ رہے ہیں کسی کو کیا اچھا ایکٹر ہے مطلب وہ اچھا ہی ہوگا اچھا ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں گانیش نروانے یہ نام تھا ان کا بعد میں انہوں نے اپنا نام بھی بدلا یعنی صداشیب امرہ پرکر ان کا بچپن کا نام نہیں تھا ان کا جو اصلی نام تھا گانیش کمار نروانے تھا یا کچھ لوگ گانیش کمار نلاوڑے بھی کہتے ہیں کل ملا کر انہوں نے اپنا نام بدلا اور یہ فلم انڈسٹری میں آ گئے ارد ستے میں ان کو پہلا موقع ملا وہ پہلی فلم میں ہی یہ اومپوری کے ساتھ تھے اب اومپوری کے ساتھ کام کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چالنج تھا اومپوری اس وقت مجھے ہوئے کلاکار تھے اور اس وقت اومپوری نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لڑکا نیا آیا ہے یہ تو میرے پر بھی بھاری پڑ رہا ہے تو اومپوری سے یہ کامپلیمنٹ ملنا پہلی ہی فلم میں بڑی بات تھی اور انہیں اپنی پہلی ہی فلم کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیر اوارڈ بھی مل گیا تھا اس کے بعد یہ تیری مہربانیاں میں نظر آئے اور اس کے بعد ان کا جو بہت یادگار رول رہا وہ آخری راستہ میں رہا ایک منسٹر کا انہوں نے رول پلے کیا تھا اس میں منسٹر چطرویدی کا اور اس میں امیتہ بچن کے اوپر یہ بھاری پڑے تھے کہا جاتا ہے کچھ سینس ایسے تھے کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بہت ہی کمال کی ایکٹنگ کرتے ہیں تو کل ملا کر دھیرے دھیرے ان کا جو تھا سکھ کا جمنا شروع ہو گیا اور لوگ انہیں ایک نئے کھلنایک کے طور پر دیکھنے لگے تھے اس دوران 1987 میں ایک بہت بڑے سپرسٹار ہوئے ہیں انڈیا کے ابھی بھی ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ یہ سداشی بھمراپورکر جو ہے یہ بہت کمال کا بھنے کرتے ہیں یہ بہت آگے جائیں گے اور اس کے بعد انہی سپرسٹار نے ان کے ساتھ قریب گیارہ فلمیں کی میں بات کر رہا ہوں دھرمیندر کی اور مجھے یاد ہے 1987 میں جب حکومت نام کی فلم آئی تھی دھرمیندر کے ساتھ سداشی بھمراپورکر کی تو کافی اچھا اس نے بزنس کیا تھا اور اس وقت لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ یہ ایک ایسا خلنایک ہمارے بیچ میں آ گیا ہے جس کو ہم لیجنڈریز میں گن سکتے ہیں لیجنڈز میں گن سکتے ہیں جس سال حکومت ریلیز ہوئی تھی اس سال مسٹر انڈیا بھی آئی تھی انیل کپور کی اور کہتے ہیں کمائی کے معاملے میں ایک بہت بڑی ٹکر اس فلم نے دی تھی اب تھوڑا اگر آگے بڑھتے ہیں تو ایک فلم ان کے کریئر میں آتی ہے سڑک سڑک ایک مہیش بھٹ نے منائی تھی پوجہ بھٹ اور سنجدت کا کردار تھا لیڈ رول میں وہاں ان کو سائن کیا گیا ایک نیگٹیب کیریکٹر کے لیے مہارانی کا رول ٹرانس جنڈر کا رول انہوں نے پلے کیا تھا اور کہتے ہیں کہ مہیش بھٹ کسی کی تلاش میں تھے کوئی اچھا ایکٹر مل جا اور کسی نے سجیس کیا کہ بھئی یہ سداشیب ممراپورکر ہے نیا آیا ہے احمد نگر سے اچھا تھیئٹر آرٹسٹ ہے کئی فلموں میں کام کر چکا ہے اور پہلی فلم کے لیے اس نے ایوارڈ بھی لے لیا تھا تو مہیش بھٹ نے ان کو رول دیا مہارانی کا جو کردار تھا وہ جس وقت پردے پر آیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد فلم فیر ایوارڈز نے ایک نئی کیٹیگری انٹریڈیوز کر دی بیسٹ ویلن کی کہا کہ ہم کو یہ ایوارڈ دینا ہے اس لیے ہم یہ کیٹیگری بنائیں گے نئی تاکہ ہم صداشف امرا پرکر کو ایوارڈ دے سکیں اس زمانے میں یہ عالم تھا صداشف امرا پرکر کا اس کے بعد یہ کئی ساری کومیڈی فلموں میں بھی دکھائی دیئے گووندہ کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا آمر خان کے ساتھ بھی کام کیا اور انہوں نے پھر ہر طرح کے رول کیے اس وقت ایسا نہیں تھا کہ شروعات ان کی ضرور ایک نیگٹیو کیرکٹر سے ہوئی تھی نیگٹیو رول سے ہوئی تھی لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے انہوں نے بہت ساری ایسی فلموں میں کام کیا جیسے ہم بات کریں خطروں کا کھلاڑی میں بھی کام کیا انہوں نے ایشور میں کام کیا اعلان جنگ فرشتے ویرو دادا ناکہ بندی بے گناہ پھر گووندہ کے ساتھ اگر ہم دیکھ لیں تو آنکھیں فلم میں کام کیا تھا آمر خان کے ساتھ عشق میں کلی نمبر ون میں گپت میں اور ہم ساتھ ہیں میں بھی دکھائی دیئے چھوٹے سرکار میں دکھائی دیئے بومبے ٹاکیز میں دکھائی دیئے کئی ساری فلمیں لگاتار کرتے رہے اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا تھا دوہزار دس کے آس پاس جب انہوں نے ایک فلم کی منی رتنم کے ساتھ میں اور اس فلم میں ان کے ساتھ ایشور رائے بچن عوشیق بچن اور گووندہ تھے یہ اس فلم کی جب شوٹنگ ہو رہی تھی دوہزار دس کے آس پاس کی بات تب تک ان کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی تو اس فلم میں کام کرنے کی شرط یہ تھی کہ آپ کو تین مہینے جنگل میں رہنا پڑے گا ان کی طبیعت خراب تھی لیکن پروجیکٹ بڑا تھا اس لئے انہوں نے ہاں کہہ دیا اب جب انہوں نے تین مہینے اس فلم میں کام کیا اس کے بعد کیا ہوا جب فلم ریلیز ہوئی تو ان کا ایک سین بھی نہیں تھا اس میں اس بات کو لے کر ان کے جو فینس تھے بڑے ناراض ہو گئے اچھا یہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہو اسی فلم میں کام کرنے والے گوویندہ کا بھی رول کاٹ دیا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ منید اتنم کا پورا فوکس ایشوریا اور ابھیشیک پہ تھا اسی لئے باقی سب کے رول کاٹ دیا گئے تھے اس بات سے نے نراشہ کافی ہوئی فلم بھی وہ نہیں چل پائی ظاہر ہے اگر ڈریکٹر اتنا بھی دباؤ کرے گا ایکٹرز کے بیچ میں تو فلم کہاں چلنی ہے فلم فلاپ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ مراتھی فلموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا 2001 سے 2010 تک کا جن کا ٹائم تھا اس میں انہوں نے کچھ مراتھی فلموں میں کام کرنا شروع کیا اچھا جز دوران یہ فلموں میں لوگ پر یہ ہو رہے تھے جب ان کی ارد ستھ آئی تھی یا جب ان کی آخری راستہ آئی تھی جب ان کی حکومت آئی تھی جو 82 سے اور آپ کہہ سکتے ہیں 90 1990 تک کا دور تھا اس دوران یہ دور درشن پر بھی کام کر رہے تھے رات سے سوراش تک اس میں انہوں نے لوگ مانے بالگنگا در تلک کا رول کیا تھا تو ایسے کئی انہوں نے ٹی وی پر بھی یادگار رول کیے جس کی وجہ سے انہیں یاد کیا جاتا ہے لیکن دوستوں جب ان کی 2014 میں مرتی ہوتی ہے ان کو لنگ انفیکشن تھا ان کو لنگس میں پرولم تھی اس وقت کہتے ہیں کہ جب انتیم درشنوں کے لیے ممبئی میں ان کا پارتھو رکھا گیا پارتھو شریر تو صرف تین لوگ انڈسٹری سے پہنچتے ہیں ایک تو انیل شرما پہنچے جو گدر ٹو کے ڈریکٹر ہیں انہوں نے حکومت بھی بنائی تھی ان کے ساتھ پہ وہ پہنچے رضا مراد پہنچے اور ایک گووین دہلانی پہنچے اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا تو آپ دیکھئے کہ فلم انڈسٹری میں کتنا بھید بھاؤ ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھا اپنے کیمپ نہیں بنا رکھا اچھے آپ کے دوست نہیں ہیں تو انتظام میں آپ کو تین سو فلمیں کرنے کے بعد بھی تین لوگ پہنچے کوئی پریس میڈیا کوئی موجود اتنا نہیں تھا کہیں کوئی کتا تک خبر بھی نہیں آئی ان کی جو مرتی ہوئی تھی اس کا قارن لنگ انفیکشن بتایا جاتا ہے تھرڈ نومیمبر دوہزار چودہ کو چونسٹھ سال کی عمر میں تو دوستو ایک بہت ہی کمال کا ابنیتہ جو اپنی پہلی فلم میں فلم فیر لے لے جو ایک ایسا رول نبھائے کہ اس کے لیے اوارڈ کی کیٹیگری شروع کرنی پڑے جس کا فلموں میں کوئی گوڈ فادر نہیں تھا جو ایک احمد نگر میں رکشہ چلانے والے ایک نورمل لوہر میڈل کلاس فیملی سے آتا تھا جس کے گھر میں یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی کام کر لو اور وہ کہتا تھا میں کام کیا کروں مجھے صرف ایکٹنگ آتی ہے وہ فلم انڈسٹری میں آتا اور امیتاب بچن سے لے کے دھرمین گووینڈا بڑے سے بڑے نام کے ساتھ اوم پوری کے ساتھ کام کرتا ہے اپنے ابھینے کا لوہا بنواتا ہے اور ایک دن چپ چاپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ ہے بولیوڈ کی سچائی پوشش کریں گے آگے بھی آپ کو ایسے ہی بھولے بسرے چہروں کی سچی کہانیاں سناتے رہیں اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں